کوئی انسان کا یہ اپنا کوئی نیجی گھر نہیں بن رہا ہے اس کو خاص طور پر اس قوم کے بچوں کے لیے جو قوم کے مستقبل ہیں آنے والے وقت میں وہ اس قوم کی رہنمائی کریں گے ان بچوں کے لیے اس مقام کو بنایا جا رہا ہے لیکن یہ کنسٹرکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالصتاً صریف اور صریف لڑکیوں کے لیے ہے تاکہ ان کو جو ہے ایک بلکل سیف جگہ ان کو رکھ کر کے وہ تعلیم دلائے ساتھ گئے یہاں صریف دینی تعلیم نہیں بلکہ بچیوں کو سی بی ایسی بورڈ کے نساب کے مطابق کلاس فائف سے لے کے کلاس نائن تک کی تعلیم بھی ہاں ہوگی انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ اس کو نرسنگ کی بھی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ تو الحمدللہ ہمارے پاس مکتب کا بھی نظام ہے یعنی جو بچے اور بچیاں جو اسکول میں زیر تعلیم ہیں یا کہیں اور ہیں وہ چاہے تو ایک سے دو گھنٹہ اپنا وقت وہ فارغ کر کے مکتب میں بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور لڑکے بھی ہمارے پاس آ کر کے چوبیسو گھنٹہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جب کوئی مدرسہ بنتا ہے یا مکتب بنتا ہے کہیں پر تو اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ زمین میں دے اور ہر چیزوں اس کے پاس ہو اللہ تعالیٰ اگر دیتے ہیں تو بہت سارے جگہ ایسا بھی کام ہوتا ہے کہ اکیلے ہی سارا کام ہو جاتا ہے تو آپ سے آپ سے بہت زیادہ غزارش ہے آپ کے یہ دینی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اس مدرسے کو تعاون کریں خالص اپنی زمین کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے اس مدرسے کو بنانا شروع کیا ہے اور لگ بھک چار ہزار سکور فٹ زمین ہے یہ اور اس زمین کے اوپر یہ تعمیری کام چل رہا ہے میں آپ سے ہاں جوڑ کر کے اور جھولی پھیلا کر کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں اتنا بڑا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتا آپ کے تعاون کی مجھے سخت ضرورت ہے آپ سے درخواست ہے مجھے اس پورے تعمیر میں یہ چار منزلہ تعمیر انشاءاللہ ہونی ہے چار منزلہ یہ ہے چار منزلہ چیک ہے میں اس چار منزلہ تعمیر کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ جڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت خود بھی اچھی بنائیں اور جو بچے یہاں تعلیم حاصل کریں ان کی بھی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری بچیاں دین پر استقامت رہ سکے اسلام کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے اور ان کے بعد ان کی نسلیں بھی اسلام کے ساتھ زندگی گزار سکے جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم بھی وہ کم سے کم ایک سو روپیہ اپنے گھر سے کم سے کم ایک سو روپیہ اپنے پوکر سے نکال کر کے اپنے دینی بچوں کے لیے اپنے قوم کے بچوں کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کے نالج کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مستقبل کو بچائے رکھنے کے لیے آپ ایک سو روپیہ کم سے کم آپ اس مدرسے کو ڈونیٹ کریں اگر آپ اس مدرسے کو ایک سو روپیہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک سو روپیہ آپ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا اور اس مدرسے کے لئے اتنا بڑا کام کرے گا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ملتی ہے تو بڑی چیز بنتی ہے اور وہ بڑی چیز اثردار ہوتی ہے تو آپ کے سامنے یہ بہت محنت سے دن راتیں کر کے دھوپ کے اندر آ کر کے اور مجدونوں کو دیکھتے رہتے ہیں آ کر کنٹرول کرتے رہتے ہیں کہیں پر کچھ گروڑی نہ ہو سمجھ سے بول ہونے کروایا ہے ابھی باتروم کا کام چل رہا ہے ٹینکی بننے کا کام چل رہا ہے جو بھی آدمی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اتنا شیئر کیجئے کہ کم سے کم یہ مدرسہ جو چار منزلہ جو خواب دیکھا ہے ہم لوگوں نے کہ چار منزلہ بنے اور یہ دین کے خدمت کو انجام دے وہ پورا ہو سکے اور اگر اس ویڈیو کو آپ شیئر کرتے ہیں تو اس میں بھی سواب پیسہ دیتے ہیں اس میں بھی سواب کیونکہ یہ دین کے خدمت کے لئے کام ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے گھر کے لئے یہ اپنے پاکٹوں کو بھرنے کے لئے نہیں کر رہے ہیں آپ کو ذرا سا بھی شک لگتا ہے کہ یہ مدرسہ صحیح معنی میں بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے آپ تحقیق کریں آپ تحقیق کریں اور تحقیقات کرنے کے بعد آپ اس کو ڈونیٹ کریں لیکن آپ سے معددہ بانا گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کو ضرور ڈونیٹ کریں اور اس نمبر کو جو اسکرین کے اوپر آپ کے پاس چل رہا ہے اس پر آپ فون کر کے دریافت کریں پورا اچھے طریقے سے بازافتہ کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے اور اگر آپ آ کر کے دینا چاہتے ہیں تو ضرور آ کر کے ہی دیں لیکن آپ اگر دور ہیں مان لیا جائے آپ ڈلی میں ہیں کلکاتا میں ہیں ممبئے میں ہیں لیکن آپ کے اندر اللہ تعالی نے صلاحیت دیا کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں مدرسے کے اوپر تو اس مدرسے کو ضرور ڈونیٹ کریں رمضان کا بہترین مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے اندر آپ زتنا نکالیں گے اللہ تعالی اس سے بڑھ کر کے آپ کو ثواب دیں گے اور جیسے جیسے یہ تعمیری کام آگے بڑھے گا ہم آپ کو لگاتار اس کا ویو لگاتار دیکھاتے رہیں گے کہ آپ ایک سو روپیہ جو دے رہے ہیں یا پانچ سو روپیہ دے رہے ہیں یا ایک ہزار روپیہ دے رہے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ لگ کر کے کیا وہ اپنے سکل کو لے رہا ہے کی نہیں لے رہا ہے یا آپ کا پیسہ ایسے ضائع ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ کا جو پیسہ آئے گا اکدم سو فیصد یہاں پر خرچ ہوگا اس مدرسے کے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ہو چکے ہیں منگیر کے ایک جانے مانے جگہ پر جسے ہم اور آپ چورمبا کے نام سے جانتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے عام کے لئے بہت فیمس ہے تو دور دور تک جو ہے یہ چورمبا جو ہے عام کے نصفت سے بہت زیادہ فیمس ہے اور آج آپ کو ہم اس جگہ کے ایک خاص جگہ سے آپ کو ملقات کرائیں گے اس جگہ پر کچھ خاص کام ہو رہا ہے اس سے آپ کو ہم رو برو کرائیں گے کیونکہ اکثر اس جگہ کو عام کے لئے جانا آتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے جگہ لے کر کے آئے ہیں جہاں سے آپ کو رو برو کرانے کے بعد آپ کو بھی دل میں ایک خوشی محسوس ہوگی سامنے جو آپ پیچھے کے طرف جو بائی گرانڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ اس نظارے کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور آپ کو اور اچھے طریقے سے ہم دکھائیں گے کیونکہ اس جگہ کو جو ہے بنایا جا رہا ہے کسی خاص مقصد کے لئے کوئی انسان کا یہ اپنا کوئی نیجی گھر نہیں بن رہا ہے ان بچوں کے لئے اس مکان کو بنایا جا رہا ہے اور اس مکان کو جو بنوا رہے ہیں جو اس کے اندر سب سے اہم بھومی کا نبا رہے ہیں اور ان کا سب سے اعداد یوگدان ہے اس گھر کو بنانے میں اس مکان کو بنانے میں آپ کے سامنے ہم ان کو بھی لائیں گے تو سب سے پہلے ہم انہی سے آپ کو رو برو کراتے ہیں ڈائریکٹر صاحب سے یہاں کے بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام رحمت اللہ ہے حافظ رحمت اللہ رحمانی اور میں اسی محلے کا ہوں آپ حافظ کہاں سے بنے ہیں میری فراغت حافظ کی جامر رحمانی خان کا منگیر سے ہی ہوئی ہے دوہزر چھے میں الحمدللہ ماشاءاللہ تو یہ جو آپ مکان بنا رہے ہیں پیچھے میرے پیچھے جو دکھائی دے رہا ہے یہ کس نسبت سے آپ بنا رہے ہیں دیکھئے اس کی پیچھے تھوڑی سے ہسٹری ہے میں سامین کو جو ہے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کنسٹرکشن کا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نسبت ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت شفاء بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت شفاء بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ مکہ کی ایک ایسی معزز مکرم اور باصلاحیت عاقلہ عورت تھی جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے امہات المؤمنین حضرت حفظ رضی اللہ عنہ کو خط و کتابت لکھنا پڑنا بھی سکھایا انہیں اور انہیں ڈاکٹری بھی سکھائی یہ شرف انہیں حاصل ہے اور وہ ایسی خاتون تھی جبکہ مکہ میں سترہ سے بیس لوگ تعلیمی افتہ تھے ان میں سے ایک خاتون یہ بھی تھی حضرت شفاء رضی اللہ عنہ یعنی کہ بیک وقت اس خاتون کے اندر مارکیٹنگ کی بھی صلاحیت تھی وہ ایک ذہین اور فتین خاتون بھی تھی اور وہ فقی بھی تھی اور وہ دم بھی جانتی تھی بعض افتہ انہوں نے دم کی عرفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں اور اللہ کے نبی نے ان کو دم کرنے کی اجازت مرحمت عطا فرمائی تھی تو اس کنسٹرکشن کی جو نسبت ہے اسی شخصیت کی طرف جڑتی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے اور ہمارے اکابرین کی کہ ہم ایسی بچیاں یہاں سے تیار کریں کہ وہ حضرت شفاء کی موڈل جیسے تیار ہوں یہ ہمارا مصدر ہے اچھا نیت ہے آپ کا تو یہ جو آپ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں حضرت صفاء رضی اللہ عنہ کے نصوت کو جور کر کے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قوم کی بچیوں پر من فوکس کیا جائے مقصد یہ ہے کہ چار پانس سال قبل کی بات ہے کہ ہم نے جو دیکھا اپنے معاشرے کا حال اور ملک کے حالات کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ دین سے اور اسلام سے بیزار ہو رہی ہیں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ کہیں نہ کہیں علم دین حاصل کر لیتے ہیں چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ذریعے ہو چاہے وہ علماء کے بیانات کے ذریعے ہو جلسوں کے ذریعے ہو لیکن جو ہماری خواتین ہیں ان کے لئے پروپر دینی اور اسلامی نظام اور تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری بچیاں اسلام سے بیزار ہیں اور وہ مرتد ہو رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم ایسے منظم اور بہترین طریقے سے دیں کہ اسلام کی محبت اور اسلام کی حقیقت ان کے دلوں اور رگوں ریشن میں پیوست ہو ماشاءاللہ تو بہت ہی اچھی سوچ ہے بہت ہی نیک نیت ہے ان کی کہ عورتوں کو سیکھنے میں بہت زیادہ دکت ہوتا ہے بچیوں کو بہت زیادہ دکت ہوتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے میں ہم لوگ مدرسوں میں مکتبوں میں جا کر کے کچھ نہ کچھ دین حاصل کر لیتے ہیں اور زندگی گزارنے کا کچھ نہ کچھ سلیکہ ہم لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن بچیاں جو ہے ان کے لئے محفوظ جگہ کوئی نہیں مل پاتا ہے جس وجہ سے ان کو جو ہے غیر مسلموں کے پاس جا کر کے یا جن کے پاس دین نہیں ہے ان سے جا کر کے سیکھنا پڑتا ہے اور وہ دین اصل میں وہ دین نہیں ہے وہ صرف ایک طرح سے بہانہ ہے اور اس کے میں جا کے جال میں فستے فستے اور ہماری جو ماہ بہنیں ہیں وہ دھیرے دھیرے غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں اور اس مدرسے کو جو ہے جوڑا گیا تھا حضرت شفا رضی اللہ عنہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیلائی سے پہلے ہی بہت بڑے جو ایک علم والے انسان تھی اور انہوں نے دین کا بہت زیادہ خدمت انجام دیا ہے اور بہت سرے لوگوں کو دین کا فائدہ بھی پہنچایا ہے تو اس مدرسے کو اس سے جوڑ کر کے آپ اس کا کیا شکل دینا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے جیسا کہ آپ نے ذکری بھی کیا ہے کہ اس مدرسے کے جو سرپرست ہیں اور نگرہ ہیں وہ مفتر یاد احمد صاحب قاسمی ہیں استاد حدیث جائمرہ مانی خان کا منگیر کے تو انہوں نے ہی اس مدرسے کے نام کو تجویز کیا ہے اور اس مدرسے کے نام رکھا ہے مدرسہ تو شفا رضی اللہ عنہ ان کی خواہش ہے کہ جس طریقے سے حضرت شفا رضی اللہ عنہ نے اسلام کی اور مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور اسلام کی خدمت کی ہے اسی طریقے سے یہاں بچیاں جو زیر تعالیم ہوں اور یہاں سے جب وہ فارغ ہو کر کے جائیں تو حضرت شفا جیسی صفت لے کر کے یہاں سے جائیں اور عالم اسلام میں جو ہے ان کے نام کو روشن کریں اور اسلام کو روشن کریں اسی لئے ہم نے اس مدرسے کا نام مدرسے تو شفا رکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے اور بہت نیک نیت کے ساتھ یہ مدرسے کا نام جو ہے رکھا گیا ہے مفتی ریاض احمد قاسمی صاحب کے ذریعے تو جامر حوانی کے وہ موقع استاد ہیں مفتی ہیں اور بچوں کو جہاں تعلیم دیتے ہیں عالم جو بنتے ہیں یہاں پر آ کر کے ان کو جہاں تعلیم دیتے ہیں تو اب اس ویڈیو میں اب آگے آپ کو اس مدرسے کے اندر کیا کیا کہاں کہاں پر کیا کیا چیز بن رہی ہے اس کو جہاں ہم آپ کو ڈائریکٹر صاحب کے ذریعے آپ کو جہاں بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیمیرامن جو ہے باری باری سے جگہ جگہ کو بتائیں کہ وہاں پر کیا چیز بنانے والے ہیں آپ کی نیت کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر گڑھا کھڑا ہوا ہے جی جی بالکل چلی آئیے تو جرا صاحب کیا بن رہا ہے جگہ پر جو گڑھا کھڑا ہوا ہے یہ جو ہے ہمارا وہ سیپٹی ٹینک ہے یہ ٹوالٹ کے لیے ہے اور جو ہمارے دائیں جانیم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے تین ٹوالٹ تین غسل خانہ اور ایک وزو خانہ جو ہے اس میں ہے تو یہ جو انچائی پر آپ کو دکھائے دے رہا ہے یہ جو لگوک تین فٹ کا انچائی ہے لگوک تین فٹ کا تو یہ بیت الخلا کے لیے ہے اور اس کے بگل میں یہ جو اس کا ٹینکی بننے والا ہے تو ماشاءاللہ یہ تو کافی بڑا بن رہا ہے کتنا اس کے اندر بیت الخلا بنے گا اس میں تین ٹوالٹ ہے اور تین غسل خانہ ہے اور ایک وزو خانہ ہے آٹھ بائی چارگا ماشاءاللہ بیت الخلا کے جشت بگل میں یہ جو خیرکی ہے اور یہ جو روم ہے یہ کیا چیز کا ہے یہ کلاس روم یہ کلاس روم ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیفی ٹینک جو ہے یہ ہمارا مین گیٹ ہوگا ان فیوچر ان فیوچر یہ جو ہے ہمارا یہ ہوگا گیٹ اور ٹوالٹ کا جو وہ گیٹ ہوگا وہ جو ہے اس طرف سے ہوگا تاکہ یہ کلاس روم جو ہمارا وہ سیف رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو روم ہے کلاس روم ہے یہ پندرہ وائی بیس کا کلاس روم ہے اندرہ وائی اندرہ وائی بیس کا ہے کلاس روم اس میں لگو کتنے بچے تعلیم حاصل کرسکتے ہے اس میں ایک وقت میں کم سکم جو ہے پچاس بچے تعلیم حاصل کرسکتے ماشاءاللہ چلیے ہم لوگ آتے ہیں دوسری روم کے طرف بڑھتے ہیں اس کے بغل میں دوسرا روم یہ بھی کلاس روم ماشاءاللہ اس کے بغل میں بھی مکمل ہوئے زمینی کامی بچا ہے تو اس طریقے سے اس کے بغل میں تین روم ہے لگاتا ہے اس کے بغل میں آپ کو دکھائی دینا یہ ایک ہال ہے میرا یہ بیس بائی ستر کا ایک ہال ہے اس میں ضرورت اگر ہوئی تو اس میں انشاءاللہ یہ کلاس بھی ہوگی انہیں تو اس میں یہ نماز بغیر ہوگی نماز بغیر ہوگی اس در پروگرام بھی کرنا ہوگا تو وہ بھی بیچ میں کھلاوہ حصہ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس یہ کیا چیچ کے لئے آپ نے بنایا یہ ہم نے رکھا ہے کہ چھوٹا موٹا اگر وہ پروگرام ہوا اور کچھ یہ جھنڈا بغیرہ کے لئے سالانہ پروگرام تو وہ ہم باہر کر لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ کو یہ مدرسے کا دیکھایا ہم اور یہ مدرسہ بہت نیک نیت کے ساتھ حضر صیفہ کی نام سے جڑا ہے اور ان کی بہت بے انتہا خدمت ہے اسلام کے اندر اور دعا دیجئے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں ڈائیکٹر صاحب کو دھیر سارا دعا دیجئے کیونکہ یہ چورمبہ کے اندر ایسا لگ رہا کہ پہلا یہ مدرسہ بننے والا ہے جس میں کی بچیوں کی تعلیم کیلئے بن رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ شہر منگیر کا ایک واحد اور اکلاوتا ادارہ ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کیلئے جامعہ رحمانی تو ایک بے انتہا خدمت انجام دے ہی رہا ہے لیکن اب جو ہے چورمبہ کے اندر جو عام کے لئے بہت فیمس ہے اب انشاءاللہ یہاں پر تعلیم کے لئے فیمس ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں کیونکہ یہاں بچیاں تعلیم حاصل کریں گی بچے تو تعلیم حاصل کر ہی رہے ہیں مدرسہ محمدیہ اسلام رحمانیہ جو مدرسہ جو مدرسہ تھا وہ تو چل ہی رہا ہے تو ان کی سوچ یہی ہے کہ حضرت صفہ رضی اللہ عنہ کے نقص قدم پر چلتے ہوئے ٹھیک ہے ان کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے ان کو آئیڈیل مانتے ہوئے ہم اپنی بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور ان کے لئے ہی یہاں پر اتنا بڑا کنسٹرکشن کیا جا رہا ہے آپ کو اس کنسٹرکشن کا نظارہ ہم لگاتار دکھا رہے ہیں اور یہ کنسٹرکشن جو ہے نیک نیت سے اچھی نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے بینہ سپورٹ کے یہ کنسٹرکشن پورا نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں ہم جانسا جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ جو آپ قائم کر رہے ہیں مدرسے وہ قائم کرنے کے پیچھے صرف بچیوں بچی ہی صرف یہاں پڑھیں گی اور ان کا جو ہے پڑھائی لکھائی کا نظام کیا ہوگا ان کو کس کس چیز کی تعلیم دی جا گی اس کو بھی جانسا وزاد کر دیئے تو ہماری ویورس کو پتا چل جائے تو اپنی بچیوں کو بھیجنے میں وہ ہیچ کچائیں گے نہیں اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور پورا مطمئن رہیں گے کہ ہاں میری بچی سیف ہینڈ میں ہیں دیکھئے آپ کے سوال میں دو سوال ہیں کہ کیا یہ کنسٹرکشن جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ صرف بچیوں کے لئے ہیں دیکھئے میں اپنی ویورس کو اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا سلیبس دنیات ہیں اور الحمدللہ میں پچھلے دس سالوں سے جو مکتب کا نظام ہم نے قائم کیا ہے خاطر خواہ اس سے فائدہ ہوا ہے اور اس سے سیکڑوں بچی ہیں اب تک فارغ ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے لئے ہمارے ہاں خاص طور پر اسی محلے کے اندر مدرسہ محمدیہ رحمانیہ کے نام سے میں پچھلے پانچ سال سے وہ ادارہ چلا رہا ہوں اور الحمدللہ اس مدرسے سے اب تک درجونوں بچے فارغ ہو چکے ہیں اور اب تک اس مدرسے کے اندر دو مرتبہ دستاربندی ہم نے کروائی ہیں اور پہلی جلسے کی صدارت مفقر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمان رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں کروڑ ان کے قبروں پر رحمت نازل فرمائی اور ان کے بعد ہمارا دوسرا دستاربندی کا جو پرورام منعقید ہوا تھا وہ بائیس مارش دوہزر بائیس کو جن کے صدارت اس وقت کے مفقر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی صاحب رحمانی صاحب نے فرمائی تھی اور اس وقت جو ہے چھ یا سات بچے جو وہاں سے فارغ ہوئے تو الحمدللہ ہمارے پاس مکتب کا بھی نظام ہے یعنی جو بچے اور بچیاں جو اسکول میں زیر تعلیم ہیں یا کہیں اور ہیں وہ چاہے تو ایک سے دو گھنٹہ اپنا وقت وہ فارغ کر کے مکتب میں بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور لڑکے بھی ہمارے پاس آ کر کے چوبیسو گھنٹہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ کنسٹرکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالصتاً شریف اور شریف لڑکیوں کے لیے ہے تاکہ ان کو جو ہے ایک بلکل سیف جگہ ہے ان کو رکھ کر کے وہ تعلیم دلائے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں شریف دینی تعلیم نہیں بلکہ بچیوں کو سی بی ایس سی بورڈ کے نساب کے مطابق کلاس فائف سے لے کے کلاس نائن تک کی تعلیم بھی ہاں ہوگی انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ اس کو نرسنگ کی بھی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں دو انہوں نے بات جو ہے صاف کر دیا کہ اس جگہ پر جو پڑھائی ہوگی اقدم لڑکیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے کیول صرف لڑکیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر صرف لڑکیاں پڑھیں گی اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے یہاں پر کوئی بھی لڑکوں کا آنا جانا بلکل بھی نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پتا چل گیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے سے ایک دینیات مدرسہ چل رہا ہے لگ بھگ وہ پانچ سال سے چل رہا ہے دس سال سے دینیات چل رہا ہے مدرسہ محمدیا رحمانیا تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا لگ بھگو کتنے سال سے وہ پانچ سال سے چل رہا ہے اور اس میں بھی انہوں نے خدمت انجام دیا بہترین طریقے سے اور وہ خدمت دیتا رہے گا اور یہ الگ یہ ادارہ شروع ہو رہا ہے اور وہ دینیات کا بھی کام ملک سے ہوتا رہے گا ماشاءاللہ مطلب اب ایک تین برانچ بن گیا پہلے دو برانچ تھا اب یہ تین برانچ ہو چکا ہے اور تینوں برانچ کے اندر ڈائریکٹر صاحب یہی رہیں گے اور انشاءاللہ اپنے خدمت کو یہ انجام دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ میری دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا دیجئے کہ ان کو اللہ تعالی بہت زیادہ ترقی دیں اور ان سے دین کا کام اسی طرح کا لیتا رہیں تو اللہ تعالی ان کو توفیق دیئے اور انہوں نے اپنی زمین کے اوپر اپنی زمین کے اوپر خالص اپنی زمین کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے اس مدرسے کو بنانا شروع کیا ہے یہ لگ بھگ چار ہزار سکور فٹ زمین ہے اور اس زمین کے اوپر یہ تعمیری کام چل رہا ہے اور یہ کام انشاءاللہ اور رفتار سے بڑھے گا جب ہم اور آپ اس کے اندر انشاءاللہ مل جائیں گے جب اس میں ہم لوگ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ کام اور بڑی طریقے سے چلے گا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر یہ جو ادارہ قائم ہوگا اور اس کے اندر جو لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی اس کے اندر سی بی ایس سی کے ذریعے بچوں کو سی بی ایس سی پیٹرن کے ذریعے بچیوں کو تعلیم دی جا گی اسٹرنڈر فائب سے لے کر کے نائن تک کے بچوں کو اور بچیاں یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو اور ایک اور بتایا انہوں نے نرسنگ تعلیم بھی مطلب ایک طریقے سے میڈیکل سے جڑی بھی باتیں بھی ان کو بتائی جائے گی تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے سماج کے اندر معاشرے کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے جہاں پر ڈاکٹر نہیں پہنچ پارا لیکن فی الحال ابھی یہ مدرسہ روا دوا ہے اپنے تعمیری کام میں اور اس کا تعمیری کام چل رہا ہے لگا تار تو انہوں نے ساری بات لگ بگ لگ بگ بتا دی ہے اور اب ایک بات جو سب سے آخری بات ہے جس میں کی جب کوئی مدرسہ بنتا ہے یا مکتب بنتا ہے کہیں پر تو اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ زمین میں دے اور ہر چیزی اس کے پاس ہو اللہ تعالیٰ اگر دیتے ہیں تو بہت سارے جگہ ایسا بھی کام ہوتا ہے کہ اکیلے ہی سارا کام ہو جاتا ہے تو آپ سے آپ سے بہت زیادہ غزارش ہے آپ کی یہ دینی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جو ہے اس مدرسے کو تاؤن کریں آپ اس کو جب تاؤن کریں گے تو جو پیسہ آپ یہاں پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ اس پیسے کے بدل ہو سکتا ہے آپ کو کی جنت کا راستہ تہکڑا دیں آپ کو جنت کے اندر داخل کرا دیں آپ نیک نیت سے اس مدرسے کو تاؤن کریں اور دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ زیادہ بھی تاؤن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو آپ کم بھی تاؤن کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے پاس نمبر ہم دیں گے اور اس کے اوپر آپ اس نمبر پر آن لائن پیمنٹ آپ پارام سے کر سکتے ہیں یا چورمبہ آ کر کے منگیر کے اندر چورمبہ آ کر کے ڈائیکٹر صاحب سے مل کر کے آپ اس پیسے کو اپنے ہاتھ سے بھی ان کو دے سکتے ہیں اور بھی کچھ اگر مدرسہ کے تعاون سے مطالق آپ کچھ کہہ سکتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام اہل اسلام کو اور اہل مسلمان کو کہ وہ اپنے پیسوں کو بے انتہا خرش کرتے ہیں ماشاءاللہ دینی کاموں میں بھی وہ خرش کرتے ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اور جھولی پھیلا کر کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں اتنا بڑا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتا آپ کے تعاون کی مجھے سخت ضرورت ہے آپ سے درخواست ہے مجھے اس پورے تعمیر میں یہ چار منزلہ تعمیر انشاءاللہ ہونی ہے فیضان بھائی چار منزلہ یہ میں اس چار منزلہ تعمیر کے لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ جڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت خود بھی اچھی بنائیں اور جو بچے یہاں تعلیم حاصل کریں ان کی بھی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری بچیاں دین پر استقامت رہ سکے اسلام کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے اور ان کے بعد ان کی نسلیں بھی اسلام کے ساتھ زندگی گزار سکے آمین ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے اپنے جذبات کو پیس کیا کہ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے بول رہے ہیں کیونکہ ادھے کی مدرسہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے اکیلے زمین کو بھی لگانا اس کے اندر اور اپنے محنت کو بھی لگانا پیسے کو بھی لگانا یہ بہت بڑا دل ہوتا ہے تب جا کر کے یہ سب چل لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ کا ہاتھ اس میں جھڑ جاتا ہے آپ کا ساتھ جھڑ جاتا ہے تو آپ اس مدرسے کو چار منزلہ بنتے ہوئے آپ دیکھنا چاہیں گے بہت خوشی ہوگی کہ یہ دین کا خدمت جب انجام دے گا تو کتنے بچے بچیاں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے اور وہ کتنے دین کے کاموں کو انجام دیں گی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم اور آپ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم بھی وہ کم سے کم ایک سو روپیہ اپنے گھر سے کم سے کم ایک سو روپیہ اپنے پاکر سے نکال کر کے اپنے دینی بچوں کے لیے اپنے قوم کے بچوں کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کے نالج کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مستقبل کو بچائے رکھنے کے لیے آپ ایک سو روپیہ کم سے کم آپ اس مدرسے کو ڈونیٹ کریں اگر آپ اس مدرسے کو ایک سو روپیہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک سو روپیہ آپ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا اور اس مدرسے کے لیے اتنا بڑا کام کرے گا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ملتی ہے تو بڑی چیز بنتی ہے اور وہ بڑی چیز اثردار ہوتی ہے تو آپ کے سامنے یہ بہت محنت سے دن راتے کر کے دھوپ کے اندر آ کر کے اور مجھدونوں کو دیکھتے رہتے ہیں آ کر کنٹرول کرتے رہتے ہیں کہیں پر کچھ گھروری نہ ہو سمرشے گھل ہونے کروایا ہے ابھی باتروم کا کام چل رہا ہے ٹینکی بننے کا کام چل رہا ہے تو آپ کو ہم اندر کا بھی نظارہ دکھائیں گے پاکٹ سے آپ اتنا سارا بچوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں کچھ بچوں کو کھلونا دلا دیتے ہیں تو آپ سمجھ دیجئے کہ ایک سو روپیا آپ اس مدرسے کے لئے ڈونیٹ کریے جو بھی آدمی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اتنا شیئر کیجئے کہ کم سے کم یہ مدرسہ جو چار منزلہ جو خواب دیکھا ہے ہم لوگوں نے کہ چار منزلہ بنے اور یہ دین کے خدمت کو انجام دے وہ پورا ہو سکے اور اگر اس ویڈیو کو آپ شیئر کرتے ہیں تو اس میں بھی سواب پیسہ دیتے ہیں اس میں بھی سواب کیونکہ یہ دین کے خدمت کے لئے کام ہو رہا ہے یہ ہم اور اپنے گھر کے لئے یہ اپنے پاکٹوں کو بھرنے کے لئے نہیں کر رہے ہیں آپ کو ذرا سا بھی شک لگتا ہے کہ یہ مدرسہ صحیح معنی میں بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے آپ تحقیق کریں آپ تحقیق کریں اور تحقیقات کرنے کے بعد آپ اس کو ڈونیٹ کریں لیکن آپ سے معدابہ نہ گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کو ضرور ڈونیٹ کریں کیونکہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہی دین کا خدمت انجام دے رہے ہیں بڑے مدرسوں کو تو بہت سارے جگہ سے پیسہ کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن جو چھوٹے مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے مدرسے جگہ پر جو اپنا مدرسہ چلاتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں ایک سماج کا ایک الگ دباب رہتا ہے اور اوپر سے خرچ اتنا ہوتا ہے یہاں پر کیا مدرسے میں رہنے کا بھی انتظام ہوگا کیا لڑکی ہوگا ابھی فی الحال جو ہے ایک سال تک جو ہے اگلے سال تک یعنی چوبیس پچیس کا جو ہمارا سیجن ہوگا وہ صرف غیر اقامتی ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جب تعمیری کام چار منزیدہ تک پہنچ جاگے انشاءاللہ تو ہشٹل کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ انہوں نے دیکھے اپنے پلاننگ میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ ہشٹل کا کام انشاءاللہ رہنے کا بھی نظام کیونکہ جب دور کی بچیاں آنے لگیں تو ان کو گھر جانا بڑا پریشانی ہوگی تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے ہشٹل کے بارے میں بھی انہوں نے سوچا ہے اور ہر طرح کا ایک طرح سے پلاننگ کر کے بہترین پلاننگ کر کے اور امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دعوت برکاتم جو ابھی موجودہ سجادہ نشی ہیں خانکہ رحمانی کے ان کی سرپرستی میں بھی یہ روا دوا انہوں نے جو ہے احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے اور اس کے بعد ان کی سرپرستی میں مفتی ریاض صاحب اس کے اندر جو ہے شامل ہے خانکہ رحمانی کے اندر جامعہ رحمانی کے اندر ایک معاقر استاد ہے بہترین استاد ہے مفتی ریاستہ ان کی اس میں شرکت ہے اور وہ ان کو رہنمائی کر رہے ہیں اس مدرسے کو بننے میں رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کو جہاں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کام کو کرتے ہیں تو آپ اس مدرسے سے جڑیں اور اس نمبر کو جو اسکرین کے اوپر آپ کے پاس چل رہا ہے اس پر آپ فون کر کے دریافت کریں پورا اچھے طریقے سے بازافتہ کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے کی نہ جا رہا ہے اور اگر آپ آ کر کے دینا چاہتے ہیں تو ضرور آ کر کے ہی دیں لیکن آپ اگر دور ہیں مان لیا جائے آپ ڈلی میں ہیں کولکاتا میں ہیں ممبئے میں ہیں لیکن آپ کے اندر اللہ تعالی نے صلاحیت دیا ہے کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں مدرسے کے اوپر تو اس مدرسے کو ضرور ڈونیٹ کریں رمضان کا بہترین مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے اندر آپ زتنا نکالیں کور کریں تو انشاء اللہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں یہ ویڈیو کاریں گя اور یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے پاگٹ سے ایک صور پر نکال کر کریں بھی کم سے کم ایک صور روپے ضرور ڈونیٹ کریں اللہ تعالیٰ اگر زیادہ صلائیت نے دیا ہے تو آپ برچڑ کر لیں اور کے بعد ان کے ہاتھ میں پیسہ dopانا فرد کرانے کے جام میں فرد کریں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہاں صحیح معنی میں میرا جو پیسہ ہے وہ بالکل صحیح جگہ پر لگ رہا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا اور ویڈیو کو پھر شیئر بھی کر رہے ہیں تو بہت بہت تہہ دل سے شکریہ آپ کا اور اسلامی احساس کو بھی ضرور شپوٹ کریں کیونکہ یہ چینل دین کی خدمت کو انجام دے رہا ہے اور جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں پر ضرور پہنچیں گے اور آپ کی آواز میں ہم اپنی آواز کو جھوڑ کر کے آپ کی آواز کو بلند کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ اور یہ کوشش ہمیشہ ہوتی رہے گی اور جیسے جیسے یہ تعمیری کام آگے بڑھے گا ہم آپ کو لگاتار اس کا ویو لگاتار دیکھاتے رہیں گے کہ آپ ایک سو روپیہ جو دے رہے ہیں یا پانچ سو روپیہ دے رہے ہیں یا ایک ہزار روپیہ دے رہے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ لگ کر کے کیا وہ اپنے سکل کو لے رہا ہے کی نہیں لے رہا ہے یا آپ کا پیسہ ایسے ضائع ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ کا جو پیسہ آئے گا اکدم سو فیصد یہاں پر خرچ ہوگا اس مدرسے کے اوپر بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور اس کو شیئر ضرور کریے